اسلام علیکم جی ویلکم بیک میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد بلوگ ٹھیک ہے جی تو بہت سے دوست کمنٹ جو کر رہے تھے ابھی میں تھوڑا فری ہوں میں نے کہا چلو ان کے ریپلائے کب دیا جائیں ٹھیک ہے تو فرسٹ میسیج کا میں ریپلائے کرنے لگا ہوں اسد علی نے میسیج کیا تھا تیرہ گھنٹے پہلے مجھے میری سیکنڈ ویڈیو پہ ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ شاہد بھائی کار کیش پر لینی چاہیے یا انسٹالمنٹ پر کونسی کار بیسٹ ہے اور کونسی کمپنی بیسٹ ہے پلیز مجھے بتائیں انہوں نے یہ میسیج مجھے کیا تھا تو بھئیہ گاڑی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں لیکزس ٹیسلا کیا ہائی لینڈر کوئی بھی گاڑی آپ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے گاڑی انسٹالمنٹ پہ لینا بہتر ہے کیش میں اس کو ریفر نہیں کرتا کہ ہم گاڑی کیش پر جا کے لیں نہیں اتنا پیسہ کچھ کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ کیش پر گاڑی لے آگے کام نہ چلے تو مسئلے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی ہمیشہ انسٹالمنٹ پہ لینی چاہیے کمپنی سے لینی چاہیے کمپنی سب اچھی ہیں کوئی بھی کمپنی بری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ ٹھیک ہیں تب تک کمپنی ٹھیک ہے جب آپ ٹیڑے ہو جائیں گے کمپنی آپ سے زیادہ آگے جا کے ٹیڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بات یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی نیکسٹ بات یہ ہے کہ اگر گاڑی انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو کون سی گاڑی لیتے ہیں میں نے لیکزز لی ہے اس 300 ہائیبرڈ ہے میرے پاس ٹھیک ہے جی یہ گاڑی ٹھیک ہے ہائیبرڈ ہے اس کا فیول مینج ہر چیز اوکے ہے ٹھیک ہے اس پہ دو پارٹنر پراپر چل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس گاڑی پہ ٹیسلا لیتے ہو تو وہ مینج سٹ کر کے رکھیں کہ وہ ایک ہی بندہ چلا سکتا ہے دبائی میں چارجنگ کا ایشو بہت زیادہ ہے پرائیوٹ گاڑیاں چارجنگ پہ لگ جاتی ہیں ہماری کمرشل گاڑیاں چارجنگ پہ نہیں لگانے دی جاتی کمپنی بول دیتی ہیں کہ ہم نے پرمیشن لی ہوئی ہے بات جب ہم وہاں چارجنگ پہ جاتے ہیں اسی کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہماری گاڑی کا نقصان ہے اگر ہم زہری سی بات ہے اگر دو بندے چار رہے ہیں تو وہ فاسٹ چارج کریں گے تو ہی وہ گاڑی کام کرے گی فاسٹ چارج پہ ایک گھنٹے میں ایک گھنٹہ ایک گھنٹے بیس منٹ میں گاڑی فل چارج ہو جاتی ہے ٹیسلا گاڑی پانچ سو ستر کلومیٹر رننگ کرتی ہے اگر ایک بار چارجنگ فل کر لی جائے ٹھیک ہے اس میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے اوپر نیچے کیسے ہو جاتا ہے اس میں کہ آپ دیکھ لیں کہ گرمی ہے ہیٹ ہے ہم نے ایسی چلایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اوپر نیچے گاڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکسز کا کوئی ایشو نہیں ہے پٹرول ڈالو اور اس کو چلاو والی بات ہے ٹھیک ہے نا تو باقی کوئی بھی اتنا ایشو نہیں ہے کہ یار وہ ہو گیا یا یہ ہو گیا ان چیزوں پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے گاڑی آپ کوئی بھی لیں لیں انسٹالمنٹ پہ ٹھیک ہے بٹ پارٹنر رکھنے سے پہلے مائنڈ اس چیز کا آپ سیٹ کر لیں اگر ہم پارٹنر رکھتے ہیں تو پارٹنر کی باتیں برداشت کرنی ہے ہم کو ٹھیک ہے بہت سے میں نے ایسے کیس دیکھ لی ہیں سکس منت میں جو کہ پارٹنر بنتے ہیں فلوپ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ اس کا ریزن کیا ہے کہ جی ڈے میں کام کر رہا ہے وہ زیادہ کمار رہا ہے میں نائٹ میں ہوں میں کم کمار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بڑے مسئلے مسائل جو ہیں نا یہ چلتے ہیں لالچ انسان میں آ جاتی ہے یہ فیلڈ ہی ایسی ہے ٹھیک ہے پارٹنر رکھنا میرے لیے سمجھ سے باہی رہا ہے پارٹنرشپ مت کریں آپ سگے بھائی ہیں ویل این گوڈ ہے آپ دونوں بھائی مل کے اپنا کام رن کریں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی رزق دینے والا کم کماؤ زیادہ کماؤ پتہ ہے نا دونوں بھائی ہیں وہ ڈے کرے یا وہ نائٹ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دو دن دے میں کام زیادہ ہوتا ہے نا تو تین دن نائٹ میں بھی کام زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ دیکھنا سنبھالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی میری بات باقی گاڑی آپ کوئی بھی لے لیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی گاڑی آپ لے لیں لیکن فل پٹرول گاڑی اوبر کریم پہ چلانے کے لیے مت لیجئے گا آپ کو کوئی کمپنی میں آپ چلے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ کیا کنڈنزا لے لیں یہاں اور بھی بہت سی گاڑیاں ہیں مجھے نہیں ان کا پتہ کون کون سی گاڑیاں چل رہی ہیں بٹ فل پٹرول گاڑی مت لیجئے گا اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے نیا بندہ جب جمپ کرتا ہے اس فیلڈ میں اترتا ہے نا اس کے لیے بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیا بندہ ہوتا ہے اس کو گاڑی بگانی ہوتی ہے ادھر ادھر سے اس کو کام ڈوننا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ فیول بہت زیادہ لگ جاتا ہے گاڑی کا بار گھنٹے میں گاڑی فیول کھا لیتی ہے ایک سو بیس درم کا اور کام اس بیچارے نے کیا ہوتا سارا دن زور لگا کے دو سو چاس تین سو تک وہ جاتا ہے بڑا مر مر کے بارہ تیرہ گھنٹے میں ٹھیک ہے تو اگر اتنا لمبا ٹائم اس نے کام کیا ہے اور ٹائسو کا کام کیا ہے تو اگر ایک سو تیس بیس کا اس نے تیل جلا دیا تو میرے نہیں خیال میں کہ اس کو پھر اس ویلڈ میں آگے کوئی فائدہ پیس انویسٹ کر کے گاڑی انویسٹ کر کے ٹھیک ہے یہ تو سیزن کی باتیں ہیں نا آف سیزن میں پھر وہ جو فل پٹرول گاڑی ہوتی ہے نا وہ اپنے خرچے بھی کور نہیں کرتی ہے پھر جیب سے جانے لگ جاتے ہیں پیسے بندے کی نا پھر بندہ مجبور ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے ایک چیز لے لی ہے تو بندہ فس چکا ہوتا ہے اس ویلڈ میں ٹھیک ہے اور آنے والا فیوچر لیموزین کا نہیں ہے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں میری بات یاد رکھئے گا آنے والے ایک سال کے بعد یہ لیموزین کا فیوچر کوئی نہیں ہے ٹ کام کر رہا ہوں میں کسی اور بیس پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں مجھے مسئلہ نہیں ہے میں پرانا بندہ ہوں میں نے یہاں ڈریوری بھی کی ہے ٹھیک ہے میں نے ہر چیز کا یہاں پہ رجحان دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میرے لیے کوئی مطلب بڑی پرابلم نہیں ہے موو کرنا میں گاڑی سیل کرتا ہوں میں دوبارہ کسی کمپنی کو جوائن کر لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے میں نے تقریباً دس سال ہو گیا مجھے یہاں کام کرتے ہوئے میں نے چار پانچ کمپنیوں میں جاب کیا ہوا ہے تو مجھے نولیج ہے ان چیزوں کا بندہ موو ہو جاتا ہے یہاں کوئی اور رستہ ڈون لیتا ہے بٹ نئے بندے کے لیے بہت زیادہ مشکل بن جاتی ہے یہاں آپ آ جاتے ہو کوئی بندہ آپ کو بول دیتا آپ آؤ میں یہ کر دوں گا میں وہ میں آپ کے ساتھ ہوں جھوٹ ہے کوئی کسی کا بازو نہیں پکڑتا ہے ٹھیک ہے خود چلنا پڑتا ہے خود کرنا پڑتا ہے خود دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لوگ صرف باتوں کی تسلیہیں دے سکتے ہیلپ کوئی نہیں کرے گا آپ کی آپ کچھ بھی کر لیں اگر کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کی بات کو سن رہا ہے یہاں آگے آ رہا ہے تو مائنڈ سائٹ کر لیجئے یہ دبائی ہے یہاں وہ آپ کی انگلی کاٹنے کے لیے چھوٹی لے کے بیٹھا ہے آپ نے ہاتھ کرنا اس نے انگلی اتار دینی ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے ضرور سوچیں ٹھیک ہے باقی پٹرول تین قسم کا یہاں پہ ملتا ہے ای پلس سپیشل سپر ای پلس سب سے سست ہے سپیشل میڈ میں آتا ہے سپر اس کی سب سے زیادہ پرائز ہے پرائز میں فرق کیا جی فلس کا ٹھیک ہے اگر ابھی تین روپے چل رہا ہے تین درم کا پار لیٹر چل رہا ہے سپر تو دو روپے نوے پیسے کا چل رہا ہے سپیشل اور دو روپے تقریباً ایٹی ایٹی فائف کے بیچ میں چل رہا ہے ای پلس میں میری گاڑی میں سپیشل نہیں ڈالتا ای پلس بھی نہیں ڈالتا میں سپر فیول ڈالتا ہوں ٹھیک ہے وہ تھوڑا ہائی پرائز ضرور ہے باٹ میری گاڑی میلج بہت اچھا دیتی ہے مجھے مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی مجھے پرابلم نہیں ہے اس چیز کو لے کے ٹھیک ہے نا باقی کسی کا کوئی اور کوئیسٹن ہو تو ضرور پوچھیں میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں ڈیلی ایک ایک کمنٹس پہ ہر ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سے بھائی یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ شاہد بھائی ارننگ کا بتاؤ ارننگ کا یار میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا دیا اس میں پھر بتا دیتا ہوں ارننگ آپ پر ڈپینڈ کرتی ہے پرانے بندے ہیں تھوڑی زیادہ کمال ہوگے نئے بندے ہیں تو تھوڑا کم کمال ہوگے نیا بندہ زیادہ زلیل ہو کے کم کماتا ہے پرانا بندہ جو ہے وہ کم زلیل ہو کے تھوڑے سے زیادہ کمال لیتا ہے لیکن نیا بندہ بھی ویڈن ٹو سے تھری منت پر اڈیو ہو جاتا ہے جب روڑ پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو باقی اگر کسی نے کام کرنا ہے نا اس کے مسئلے بھی ہیں بیچ میں آپ کے پاس آٹی اے کارڈ ٹھیک ہے ہونا ضروری ہے آٹی اے کارڈ کے لیے فرسٹ آپ نے انگلیس ٹسٹ دینا ہے یہاں دبائی میں آکے ان کا آفز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے ایک کویسٹن ہوتے ہیں ان کے آنسر کرنے ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ اس پہ تیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ می خیال میں ڈیڑھ سو میں سے کوئی ہنڈرڈ نمبر لینے ہوتے ہیں ایک اور ایک سکیچ بنا کے دیا ہوتا ہے انہوں نے روڈز کا اس کے اندر ایک مطلب کہہ لیں ڈاٹ ہوتا ہے اس ڈاٹ کو ٹچ نہیں ہونے دینا ہوتا تو وہ کروس کرنے کرنے وہ پورا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی مارجن ہوتا ہے کہ سیسٹی پرسانٹا کا آپ نے مارکس لینے ہیں تو وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ انگلیس پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں آئیں ورنہ ف اس کے بعد آگے کا پروسس جو آٹی اے کارڈ کا سٹارٹ ہوتا ہے نا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا کرنی پڑتی ہیں دیکھنی پڑتی ہیں اس فیلڈ میں آکے پھر مسئلے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر تھوڑے نہیں پھر بہت بنتے ہیں مسئلے میرا ہی دوست ہے ٹھیک ہے وہ انگلیس پڑھ بھی لیتا سمجھ بھی لیتا بول بھی لیتا سٹڈی ہے اس کے پاس ہر چیز ہے اس اکی ہے وہ ہر طرح سے تو وہ ہی ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اس نے ک اشکل سے ٹھیک ہے وہ پھر سیکنڈ ٹائم وہ رٹے مار مار کے پاس کرنے والا کام ہوا اس کا بچارے کا نا تو یہ چیزیں بھی میں آپ کو شیئر کروں گا کہ کیسے کیسے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے اور کیسے کیسے یہ تکلیف جیل نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے نا پھر کمپنی بھی ساتھ نہیں دے سکتی ہے کیونکہ یہاں کونسا پیسے چلتے ہیں کہ چلو کچھ آرہ نے دیئے تو چلو جی مسئلہ صدہ ہو گیا کام پاؤ دے اگے جاؤ وہ کام نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس چیز کی بھی کیر کرنی ہے مجھے دیں اجازت ویڈیو بہت لمبی ہو گیا باقی کے کوئیسٹن نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا